سیرت کا واقعہ ہے جنگ موتہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نکلے جنگ موتہ ہو گئی رات کا وقت ہے اب لوگ جا رہے زخمیوں کو ڈھونے وہ نکلے اور سوچا کہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہیں شاید بچہ ہو یا آخری سانسے لے رہا ہو آیا تو نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں پانی کی مشکش پانی کی تھیلی لی سوچا پلا دوں اگر بچ جائے یا مل جائے فوراں پہنچتے ہیں ان کے بھائی نظر آتے ہیں آواز آتی ہے پانی کی فوراں پہنچتے ہیں مرنے کو تھے بلکل خریب ہیں اس وقت جو ہے وہ پانی دالنے کی جو ہے موں میں کوشش کرتے ہیں فوراں بازو سے ایک اور کرہنے کی آواز آتی ہے تو یہ شخص جو کرہ رہا ہے ان کا بھائی کہتا ہے پہلے اس کے پاس چلے جاؤ وہ زیادہ مستحق نظر آتا ہے پانی کا وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور پانی پلانے اس کے پاس جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں ایک اور کرہنے کی آواز تھرڈ وہ کہتا ہے وہ زیادہ مستحق وہاں سے اٹھتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں جب اس کو پانی موں میں دالنے کو ہوتے ہیں اس کی روح نکل جاتی ہے واپس پلڑتے ہیں اس کی روح نکل جاتی ہے بھائی کے پاس آتے ہیں وہ بھی مر چکا ہوتا ہے کیا اخلاق ہے مر رہا ہے آدمی لیکن دوسروں کا سمجھ رہا ہے اس کو پہلے وہ بول رہا ہے اس کو پہلے سمجھ رہے ہیں اب بات یہ صفت تب ہی پیدا ہو سکتی ہے اس سماج میں اور ان لوگوں میں جو خرش کرنے کے عادی ہے جو جمع کرنے کے عادی ہے ان میں صفت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی ہے خرش کرنے اتنے عالی اختدار پیدا کرتا ہے جسی کو انتیاں نہیں تو خرش کرنے سے نفس کا تسکیہ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس بات کے تعلق سے قرآن میں بیان کیا سورة توبہ سکتی ہے